اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں سید فیصل کری اور میں ہوں کرنافتہ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات ہوگی کراچی کے حلقہ این نے دوستوں ننچاس پر ہونے والے بڑے مارکے کی کراچی کو نظر انداز کرنے پر زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی ہو گئی پٹائی کراچی کی چودہ نشستوں پر قائم پی ٹی آئی حکومت کو یہاں لگا ہے چھٹکا چھٹکا سہتالیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکائری نتائج کے مطابق اب تک پی ٹی آئی سب سے پیچھے دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون کے مفتع اسمائل چار ہزار پانچ سو اٹالیس ووٹو کے ساتھ اس وقت سب سے آگے ہیں پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل تین ہزار تین سو سولو ووٹو کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال ایک ہزار پانچ سو ستتر ووٹو کے ساتھ تیسرے نمبر پر برائے جمان ہیں تو کراچی کا حلقہ اینے دو سو انچاس یہاں ہے بڑا مارکہ اور ایسے میں کراچی کو نظرانداز کرنے پر زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے پی ٹائی کراچی کی چودہ نشستوں پر قائم پی ٹی آئی کی حکومت کو یہاں لگا ہے زور کا جھٹکا دھیرے سے سیتالیس پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب تک پی ٹی آئی سب سے پیچھے دکھائی دے رہی ہے اور سب سے آگے دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون ان کے مفتائی اسمائل جو اب تک چار ہزار پانچ سو آٹالیس فوٹو کے ساتھ ہیں سب سے آگے تو جناب آپ یہاں سے نکلے اور وفاق تک پہنچے لیکن یہاں کے حالات جو کہ تو ہیں جو پچھلی پارٹیاں کرتی رہی وہی اس حلقے میں ہوتا رہا شاید یہ بھی ایک وجہ رہی جو اب تک اتنے کم ووٹ پڑے ہیں اسی سب پر بات کریں گے سمہ کے نمائندے سلمان احمد ہمارے ساتھ ہے سلمان ذرا بتائیے پورا دن کیا ہوتا رہا اور اب کیا ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں ووٹر سے لے کے امیدواروں تک دیکھئے کرن جو آس کی آس کی اگر گہمہ گہمی کی بات کی جائے تو ہلکہ اینے دو سو ان انچات کا جو جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم رہا اور جس کی وجہ سے ہم دیکھئے ہیں کہ لوگ جو آس کم گھروں سے باہر نکلے لیکن جنہوں نے حق رائدہ استعمال کیا ہے ان کے مطابق ابھی جو غیر حتمی غیر سرکاری اندازہ آ رہے ہیں موسلم ننون کے مستر اسماعیل ہیں وہ اس وقت سب سے آگے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ڈریس لگی ہوئی ہے کبھی پاکستان بی بس پارڈی کے قادر خان مندوخیل آگے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں تو کبھی جو ہے مصطفیٰ کامال پی ایس پی کے جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ ٹی ایل پی کے امیدوار جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں لیکن اس سورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف انتہائی مشکل میں نظر آتی ہے کیونکہ اس کا چھٹا نمبر ہے چھٹا نمبر پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو دیکھا جا رہا ہے تو اس سورتحال میں جو سب سے بڑا دھشکہ لگ رہا ہے جو دیکھا جا رہا ہے غیر اطمی غیر سرکرینداج کی طور پر وہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے اور اگر مصطفیٰ کمال دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر بھی آتے ہیں تو یقیناً ان کی سساکھ کو جائے وہ یقیناً کابی اچھا اثرات مرتب ہوں گے اچھا اور ایک بات اور بھی بتا دیجئے مجموعی طور پر اگر پورے دن میں دیکھا جائے ٹرن آؤٹ کام ہونے کے باوجود بھی کوویڈ ایس اوپیس کو فالو کیا گیا دیکھا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کوویڈ ایس اوپیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ باہر سے جو لوگ آتے تھے کہیں پر لائن لگ جاتی تھی ان کو جو وہ صحیح طرح مینج نہیں کر پائے جبکہ جو پولنگ اسٹیشن کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کاف کافی جو ہے وہ کوویڈ پر جو ہے وہ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ عمل درامت کروایا عمل درامت کیا گیا اور یہ بتائیں کہ کیا نون لیگی مطوالوں نے ابھی سے جشن منانا شروع کر دیا سلمان فیصل بلکل اگر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں اگر کامرمن مذر کو بھی کہوں تو اس وقت بھی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جشن کا سما ہے جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری ندائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر جو کارکنان ہیں مسلم نون کے وہ پرجوش ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ جب سرکاری اور ندائج آئیں گے تو اس کے مطابق بھی دیا ہی دیکھا جائے گا کیونکہ ابھی تک جو مستر اسماعیل ہیں وہ جو ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسرے تیسرے اور چہتے اور پانچے تھے بہت شکریہ سلمان آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس بارے میں زمنی الیکشن کا امارکہ اس کے دوران ایک پولنگ سٹیشن پر فارم پیتالیس پر کئی گھنٹے پہلے دستخط کرا گئے یہ معاملہ سامنے آیا ہے لیکن پریزیڈنگ افسر کی جانت سے غلطی تسلیم کرنے پر یہ معاملہ رفع دفع بھی ہوا الیکشن کے دوران کچھ دیگر بے زابطکیاں بھی دیکھنے کو ملی لیکن مجموعی طور پر پولنگ پر ام ماحول میں جاری رہی اینے دو سو چارس کے زمنی الیکشن میں سب سے بڑی بے زابطگی پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو پندرہ پر دیکھنے میں آئی جہاں پریزیڈنگ افسر نے پولنگ ختم ہونے سے کئی گھنٹے پہلے ہی فارم پیتالیس پر دستخط کرا لیے تھے پی ایس پی کے احتجاج کے بعد پریزیڈنگ افسر کو دستخط شدہ فارم پر خط تنسیق کھینٹنی پڑی اس سے پہلے پولنگ کے آغاز پر رینجرز نے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو ووٹر لسٹ کے ساتھ نوٹوں سے بھرے لفافے لے جانے پر روک لیا تھا پیپلز پارٹی نے بعد میں یہ موقف اقتیار کیا کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 237 کے پولنگ ایجنٹ کو چند سو روپے ووٹوں کو چیلنج کرنے کے لیے دیے گئے تھے اسی معاملے پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط پر لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رینجرز اہلکاروں نے ان کے پولنگ ایجنٹ کو حراسہ کیا ہے رینجرز کا کام سیکیورٹی دینا تھا سوال جواب کرنا نہیں دوسری طرف پریزیڈنگ افسر کا کہنا ہے کہ پولنگ ایجنٹ نے اپنی پارٹی کی طرف سے دی گئی رکم بھی دستویزات کے ساتھ تھما دی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ معاملہ رینجرز کے پاس بھیجنا پڑا پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی کیا پارٹی کے امیدوار قادر خان مندخیل اپنے مسلح محافظ کے ساتھ مختلف پولنگ سٹیشنوں پر گھومتے نظر اب بات کریں گے محلک وائرس کی کرونا کے بڑھتے کیسز نے میٹھی عید کی خوشیوں کو پھیکا کر دیا اب نہ چاند رات کو مینا بازار سجیں گے نہ ہی عید پر کوئی سیاحتی مقام کھولے گا انسی اوسی نے بڑے فیصلے کر لیا ہیں گھر رہو محفوظ رہو پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا پانچ سے بیس مائی تک میرون ملک سے آنے والی پروازے بھی محدود کر دی جائیں گی اسلام آتھ سیر رہم خان کی ریپورڈ دس سے پندرہ مائے تک عید کی چھٹیاں ہوں گی لیکن یہ چھٹیاں گھر پر گزارنا پڑیں گی عید الفطر پر گھر رہو محفوظ رہو کی حکمت عملی کے تحت انسی اوسی نے آٹھ سے سولہ مائے تک بینل سبائی اور انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا عید کے لیے ستر فیصد مسافروں کے سات اضافی ٹرینیں سات مائے تک چلائی جائیں گی رما سال عید پر چاند رات کے بازار نہیں سجیں گے مہندی چوریوں کے سٹالز نہیں لگیں گے ایم سی اوسی اچراس میں ہونے والے فیصلوں کے مطابق تمام مارکیٹس، تجارتی مراکز اور دکانیں بند رہیں گی البتہ گروسٹری سٹورز، فارمیسیز کھلی رہیں گی یومِ علی شبِ قدر اعتقاف جمعہ تلویدہ کے لیے گائیڈ لائنز یکم مائے کو جاری کی جائیں گی عید پر مری، گلیات، سوات، کلام، سی ویو، بیچز، شمال علاقہ جات اور تمام سیاحتی مقامات بند ہوں گے تاہم گلگتولتستان اور ازاد کشمیر کے شہری گھروں کو واپس جا سکیں گے پانچ سے بیس مائے تک بنونے ملک سے آنے والی پروازیں بھی محدود کر دی جائیں گی انسی او سی کے مطابق عید کے دنوں میں بزڑی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی ارحم خان، سما، اسلام آباد کرونا کے پھیلاؤں پر قابو نہ پایا گیا تو لوک ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا وزیر اطلاعات فواد چودری نے خبردار کر دیا کہا لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ 22 فیصد سے بڑھ گئی ہے مجموعی طور پر شرعہ 14 سے 15 فیصد تک پہنچی تو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور میں تقریباً جو شرعہ آج وہ تقریباً ساڑھے گیارہ پرسنٹ کے اوپر ہے شرعہ بڑھ کر چودہ پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ پہ چلی گئی تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بجھے گا اس کے علاوہ کہ ہم لوک ڈاؤن کے درکھیں گے انسی او سی اس وقت پوری ایک ڈاکومنٹ تیار کر رہی ہے کہ لوک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے ان سپلائز کو بہار رکھنا ہے پنجاب میں کرونا کا پھیلاؤ قابو میں نہیں آ رہا صوبے میں مزید ایک سو تین افراد جان سے گئے ڈاکٹرز نیرسز اور پیرامیٹکل سٹاف نے ملکیر لوک ڈاؤن کا مطالبہ کیا تانیال عمر کی رپورٹ میں مزید جانیے پنجاب میں کرونا کیسز میں کمی نہ سکی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چھ سو چھوہتر کیسز سامنے آئے ایک سو تین افراد جان سے گئے لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار تین سو دو کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ چونتیس اموات ہوئیں شہر کے سرکاریوں نیجی اسپتالوں کے چورانوے فیصد آئی سیوز مریضوں کے زیر استعمال آ چکے ہیں دوسری جانب ڈاکٹرز نیرسز اور پیرامیٹکل سٹاف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہا عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں ایسا ہی رش رہا تو بھارت جیسا حال ہوگا بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی شہراؤں اور مارکیٹوں میں جس طرح سے شاپنگ ہو رہی ہے جس طرح سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جس طرح سے جمع غفیر ہے پاکستان کو بھی کرونا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسی شدت سے اٹ کر سکتا ہے جس طرح کرونا ہندوستان میں پھیل گیا ہے طبی عملے نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز تیزی سے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں پورے ملک میں کرفیو جیسا لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے فیل فور یہاں اس ملک کے اندر مکمل لوگ ڈاؤن کرفیو کی نویت کا نافذ کیا جائے طبی عملے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو اسپتالوں کو بھی کرونا کے لیے مختص کیا جائے کیامرامین ندیم کاسن کے ساتھ دانے آلوبر سما لاہور موون خصوصی پنجاب فردوس آشق آوان نے ایک بار پھر خاتین کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی بولیں خاتین روزہ گزارنے کے لیے ونڈو شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہیں ایسے رویوں سے نمٹنا حکومت کے بس کی بات نہیں عوام کو بھی احساس ہونا چاہیے جس طرح ہماری بینیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ونڈو شاپنگ کے لیے روزہ گزارنے ان بزاروں کا روگ کرتی ہیں یہ غیر ذمہ درانہ جو رویے ہیں ان سے نپڑنا کسی حکومت کے بس کا روگ نہیں ہوتا جب تک عوام کے اندر خود احساس نہ ہو اور عوام خود جو ہے وہ اس خودکشی سے باز نہ آئیں تو حکومتیں بار بار ان کا رول یاد دلاتی رہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو تکلیف ہو جوڈیشل ایکٹویزم ہو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو پولٹیکل کوئی انکروچمنٹ ہو کسی جگہ بھی کسی دارے کو بھی اپنی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے اور کراچی کے بازاروں میں کرونا ایس او پیس پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے جانیے رزوان عالم کی ریپورٹ میں کرونا کی تیسری رہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے حکومت بار بار عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ خودارہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کریں ہم اس وقت پہنچیں کراچی کی صدر موبائل مارکیٹ میں ہم یہاں جانیں گے کہ دکاندار اور عوام کرونا ایس او پیس پر کتنا عمل درامت کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا ایس او پیس پر کتنا عمل درامت کر رہے ہیں دکاندار ہیں آپ کو دکاندار ہیں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں موسیقا 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 اپنے داکھوں کو کہہ رہے ہیں نہ کوئی سماجی رات لے یہ کیا ہے ہمیں کھلکل کھلی خلاف پڑھ دی ہو لی ہے جی سر مارکس لگا لیں گے کیا مسئلہ ہے مارکس کا مجھے اتنا بتائیں جا مارکس لگے ہیں ماں بیماری کم ہوئی انڈیا کے اندر کتنے مارکس لگے ہیں ایک بات مجھے پتائیں جا مارکس سرکار میرے ایس او پیس تری بڑھ سے مارکیٹ کے اندر ایس او پیس ایس او پیس جلسے میں کوئی ایس او پیس نہیں وہاں پر ریلیکشن ہو گیا وہاں کوئی ایس او پیس نہیں صرف یا روزی کمانے والوں کے لیے ایس او پیس سری سر جی 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 بس ایبی جس ہوتا رہا ہے مارکس لگا لیا سری لگانے کے باتے میں موسیقی یا ہم جیز دکاندار کے پاس بھی پہنچے وہ کیمرے کو دیکھ کر جیبوں سے ماسک نکال کے لگاتا وہ نظر آیا جبکہ خریداروں کی اکثریت بغیر ماسکیں خریداری کرتی اور گھوم بھی نظر آئی کیمرمن فران یوسف کے ساتھ سید رضوان علم سامہ کراچی ماسک نہیں لگایا فاصلہ نہیں بنایا دیکھئے بھارت میں کیا ہوا کرونا کیسز اور امباد کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ایک دن میں تین لاکھ اناسی ہزار نئے کیسز سامنے آئے تین ہزار چھہ سو سیتالیس مریضوں کی جانے گئی ماہرین کہتے ہیں کیسز اور امباد کی اصل شرح اس سے کہیں زیادہ ہے اب کچھ خبریں آپ کو دیتے ہیں سیاست سے جڑی وزیر اعظم عمران خان نے جسٹس پائز ایسا اور اپوزیشن رہنماؤں سے متعلق سابق بی جی ایف آئی اے کے الزامات کی سختی سے تردید کی انکا پرسنس سے ملاقات میں بتایا بشیر میمن صرف اومنی گروپ جے آئی ٹی میں پیشرف پر آگاہ کرتے تھے انہیں کسی کے بھی خلاف مقدمہ بنانے کے لیے کبھی نہیں کہا اب باس شب بھی رپورٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کی ٹی وی چینلز کے انکر پرسنس کے ساتھ بڑی بیٹھر بڑی وضاحت دے دی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے الزامات بے بنیاد قرار دو ٹوک بتا دیا کہ بشیر میمن کو جسٹس فائز ایسا کے خلاف کبھی کیسز بنانے کا نہیں کہا یہ دلیل بھی دی کہ ریفرنس فائل کرنے کا کام جب بشیر میمن کا تھا ہی نہیں تو ان سے کیوں کہتا خاتون اول کی تصویر کے معاملے میں مریم نواز پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا کہنے کی بھی تردید کہا بشیر میمن جو بھی کہہ رہے ہیں سب جھوٹا لغو ہے بشیر میمن کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے کا کبھی نہیں کہا عمران خان نے بتایا بشیر میمن صرف امنی گروپ جی آئی ٹی میں پیش رفت پر آگاہ کرتے تھے اس سے پہلے بشیر میمن کو کوئی خاص جانتا تک نہیں تھا وزیر آزم نے بتایا کہ خواجہ آصف کیس کی تحقیقات کا فیصلہ کابینہ جلاش میں ہی ہو چکا تھا بشیر میمن سے یہ ضرور کہا تھا کہ تحقیقات کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر خارج اور وزیر دفاع اقامہ اور تنخواہ لیتا ہو عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا وزیر آزم کو جہانگیر ترین پر لگے الزامات پر دکھ ہے لیکن وہ احتساب کی پولیسی کو کسی کے لیے تبدیل نہیں کر سکتے گورنہ سن امدان سماگیل کا کہنا ہے کہ پورا یقین ہے جہانگیر ترین اور ان کے حامی عراقین پارٹی کے لیے برا نہیں چاہتے وزیر آزم نے معاملے کی چھانبین کے لیے بیرسٹ علی زفر کو نامزد کیا ہے جن پر جہانگیر ترین کو اعتماد ہے وزیر آزم صاحب کو انتہائی افسوس اور دکھ اس بات کا تھا جو الزامات لگے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر لیکن وہ یہ جانتے ہیں جہانگیر ترین صاحب انکواری کا الزامات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے کہ اوپوزیشن کا کوئی شخص سامنا کرتا ہے جو دوست رفقہ جو وزیر آزم صاحب سے ملقات کے لیے آئے تھے اس وقت وزیر آزم صاحب نے بلکل صاف ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ اکراس بورٹ اکاؤنٹی بلیٹی جو ہے اس کا پروسس کسی کے لیے وزیر آزم چینج نہیں کریں گے اکاؤنٹی بلیٹی کے اوپر آنسا فلیکسی بلیٹی نہیں دکھا سکتے علی زفر صاحب کو لگایا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے جو شکایات ہیں معاملات ہیں انہیں دیکھنے کے لیے عمل ریپورٹ جو ہے وزیر آزم کو سبمٹ کریں گے علی زفر صاحب کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے یتین ہیں جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو رفقہ وہ پارٹی کا برا نہیں چاہتے گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے گورنر بلوچستان سے استیفہ مانگ لیا وزیر آزم نے کوئٹہ کے دورے سے باپسی پر گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی کو پرچی تھما دی عمران خان نے خط کے ذریعے گورنر کو آگاہ کیا نئے گورنر بلوچستان کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت شروع کر دی گئی تحریک انصاف کے ظہور آغا ڈاکٹر فیس کاکر سعید مندخل اور نصیب اللہ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے حکومت کا کابینہ بدل مشن پھر آن اب کی بار ایمین ایف فروخ حبیب کی انٹری ہوئی ہے فواد چوہدری کا نائب بناتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے عثمان دار کو پرانا عوضہ واپس ملا معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسود کو ریوینیو کے ساتھ ساتھ خزانے کا چارز بھی دے دیا گیا اب بات شبیر کی ریپورٹ تبدیلی سرکار کی دھوان دھا تبدیل ایننگز چار ہفتے کے دوران کابینہ فیلڈنگ میں تیسرا بڑا ردو بدل دکنے قومی اسمبلی فروخ حبیب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مقرر حلف بھی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین عثمان ڈار کو دوبارہ وزیراعظم کا معاون خصوصی پرائے یوتھ افیرز بنا دیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ریوینیو ڈاکٹر وقار مسود کو معاون خصوصی خزانہ بھی مقرر کر دیا کابینہ ڈوین نے تینوں نوٹفیکیشن جاری کر دیئے موجودہ حکومت اپنے تین سال میں چار وزرائے خزانہ بدلنے سمیت بار بار کئی تبدیلیاں کر چکی مہینہ بھر پہلے ہی عفیظ شیخ کو کابینہ بدر کر کے پہلے حماد ازر اور پھر شوقت ترین کو وزیر خزانہ بنایا گیا پیٹرولیم بوران کے حوالے سے معاون خصوصی ندیم بابر کو بھی کابینہ سے نکال کر تابش گوھر کو کابینہ میں شامل کیا گیا سابق وزیر اطلاع شبلی فراز کو فواد چودری کی جگہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنایا گیا احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو آٹھ عرب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کے کیس میں بیس مائی کو طلب کر لیا سابق صدر کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو بھی بلایا گیا سوہین رشید ریپورٹ کر رہے ہیں آصف علی زرداری حاضر ہوں اسلام آباد کی احتساب عدالت سے جیالے قائد کو بلاوا آ گیا آٹھ عرب تیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ریفرس میں سابق صدر کو مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد سمیت بیس مائی کو بلا لیا گیا نیب راولپینڈی کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف دائر جالی اکاؤنٹس کے پانچویں ریفرنس کو سکروٹنی مکمل ہونے پر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ریفرنس پر سماعت احتساب عدالت نمبر تین کے جج اسغر علی کریں گے ریفرنس کے مطابق آصف زرداری کے مبینہ فرنٹ مین امان صدر کے سابق سٹینو گرافر مشتاق احمد کا نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ مشتر کا اکاؤنٹ کھولا گیا اس میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کی آٹھ عرب روپے سے زائد رقم جمع کرائے گئی نیب کے مطابق تھوست شواہد موجود ہیں کہ آصف زرداری نے کلیفٹن کراچی کا گھر بھی اسی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی رقم سے خریدا پندرہ کروڑ کی ادائیگی بھی مشتاق احمد کی اکاؤنٹ سے ہوئی آصف زرداری خود گھر خریدنے کا کوئی ثبوت بھی نہ دے سکے نیب نے گھر پہلے ہی ضبط کر رکھا ہے جس کے خلاف آصف زرداری نے اعتراضات دائر کر رکھے ہیں ان اعتراضات پر بھی سمات پنکزی ریفرنس کے ساتھ بیس مئی کو ہوگی سیاسی مستقبل سے مایوس فضل الرحمن خلق فہمیاں پھیلا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات پی ڈی ایم سربراہ پر برس پڑے بولے آپ کے دوستوں کی مسلط کردہ دہشتگردی کا پہلے بھی فوج اور سیکیریٹی داروں نے مقابلہ کیا اب بھی دفاع وطن کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں خرانہ فضل الرحمن نے کہا کہ پاکستان ایک مہینہ بھی لڑنے نہیں لڑ سکتا خرانہ صاحب کو یہی غلط فیملی طالبان کے بارے میں بھی جب وہ کہتے دے کہ یہ اسلام آباس اتنے دور رہ گئے ہیں اتنے دور رہ گئے ہیں اور ہم نے ان کا بھی بڑا بھرپور مقابلہ کیا اگر آپ اتنے مایوس ہیں اپنے سیاسی مستقبل سے آپ پاکستان کے فوج کے اوپر پاکستان کے سیکیریٹی داروں کے صلاحیتیں ہیں ان کو آپ انڈرمائن نہ کریں ان کو آپ کم نہ سمجھیں ہم نے آپ کے دوست ہیں ان کا پہلے بھی بڑی بھرپور طریقے سے اس دہشتگردی کا مقابلہ کیا تو آپ کے دوستوں نے پاکستان پر مسلط کی اب بھی پاکستان کے اندفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کل ادم تحریک لبیک پاکستان نے پابندی ختم کرانے کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کر لیا نظر سانی کی درخواد وزارت داخلہ کو مل گئی وزیر داخلہ شیخ رشید نے معاملے پر کل آلہ سطح اجلاس طلب کر لیا جس میں کل ادم تی ایل پی کی درخواست پر جائزہ لیا جائے گا وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر ٹی ایل پی کو کل ادم قرار دیا تھا گندم کا سرکاری ریٹ سندھ میں دوہزار روپے من مقرر کیا گیا لیکن کسان کو صرف سولہ سو روپے ملتے ہیں وہ کیوں بتا رہے ہیں صاحب جو گی نابطول میں کمی جان کر آپ کو غصہ آتا ہوگا لیکن کبھی سوچا ہے ان کسانوں کا جن سے بیالیز کلو گندم بھی جائے لیکن ادائیگی صرف چالیس کلو کی ہو وہ بھی من مانے ریٹ پر گندم کی اس کہانی میں صرف کرپشن ہی کرپشن ہے گندم تیار ہوتی ہے تو خوشی کے شادیانیں بچتے ہیں کسانوں کا حال مستقبل اسی فصل سے جڑا ہوتا ہے دھراتا ہے اپریل یعنی کٹائی کا سیزن فصل کرتی ہے اور ساتھ ساتھ کسانوں کی جیب بھی سرکار گندم خریداری کا ریٹ دو ہزار روپے مقرر کرتی ہے لیکن آر تیس سولہ سو روپے سے زائد گندم خریدنے کو تیار نہیں 42 کلو سے زائد گندم لے کر 40 کلو کے ریٹ لگائے جاتے ہیں بوری کا وزن ہٹا بھی دیں تو آر تی دو کلو گندم بطور کمیشن کاٹ لیتا ہے پھر یہی آر تی کسان کا روپ دھار کر سرکاری گوداموں میں گندم بیجنے پہنچ جاتا ہے اور ہر بوری پر چار سو روپے کما لیے جاتے ہیں وہ اس طرح رہا ہے کہ گودام انچار جتنے بھی ہیں ان کے اپنے ایجنٹ ہیں ان کے اپنے واپاری ہیں وہ گندم لے کے آ رہے ہیں وہ گندم لا کے گوداموں میں ڈاریکٹ دے رہے ہیں باردانہ تو یہ بیج چکے ہیں 50 روپے سے 100 روپے فری بیگ پہ باردانہ انہوں نے واپاریوں کو سیل کر دیا ہے اور اسی حوالے سے باردانہ تو ہے نہیں اب باردانہ صرف واپاریوں کے پاس ہے وہ گندم انہیں پونے دانے ہیں وہ فارمر سے لے رہے ہیں گندم کرپشن صرف یہی نہیں رکھتی بوریوں میں ہیر پھیر پر موت تلف سران دوبارہ حکومتی سینٹرز میں تائنات ہو کر کسانوں کو مزید لوٹتے ہیں ابھی انکوائری ہے ابھی میرے پاس ابھی وہ ان کا لیٹر بھی آیا ہے نیپ کا اس سے پہلے نہیں تھی یہ باردانہ کی انکوائری ہے باردانہ کا اتنا وہ ایشو نہیں ہوتا باردانہ کی ہے کسان کو فیمن گندم پر 300 روپے سے زیادہ نفع نہیں ملتا اگر درمیانے درجے کا کسان سو من گندم بیچے تو بھی اس کا منافع مشکل سے 30,000 روپے ہوگا جو اسے 6 ماہ تک چلانے ہیں لیکن ایجنٹ بغیر سرمایہ لگائے لاکھوں روپے بٹوڑ لیتا ہے ساحل جوگی سما سکھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانوں والوں کی نمان اور عبادت قبول نہیں ہوتی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی